بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ایک ایسے خوفناک منظر کے بارے میں جس میں ایک مگرمش نے زندہ بچی کو نگل لیا مابا پاس ہی کھڑے تھے مگر اپنی بچی کو نہیں بچا سکے نارا کے نال بہت بڑی کنال ہے پاکستان کی سب سے بڑی کنال ہے اس کنال کی لمبائی تقریبا 3600 کلومیٹر ہے اور یہ کنال سکھر میں ہے کہا جاتا ہے کہ اس کنال میں بہت زیادہ تعداد میں مگرمش پائے جاتے ہیں تقریبا 500 سے زائد قسموں کے مگرمش یہاں پر پائے جاتے ہیں نارا کے نال کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بارگاہ بارگاہ گاؤں سے روزانہ بہت سی عورتیں یہاں پر آتی ہیں مختلف کاموں کے لیے جیسے کپڑے وغیرہ دھونا اسی طرح ایک دن ایک عورت یہاں پر آئی ہوئی تھی کپڑے دھونے کے لیے بارگاہ گاؤں سے اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی عورت نے بچی کو اپنے پاس بٹھا دیا اور خود پانی میں کپڑے دھونا شروع کر دیئے کچھ ہی دیر کے بعد ایک خطرناک مگرمش جس کی لمبائی تقریباً چھ فٹ تھی اس نے بچی پر حملہ کر دیا اور ماں کی نظروں کے سامنے ہی اس کی بچی کو نگل گیا ماں نے چیخوں پکار شروع کر دی چلانا شروع کر دیا بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن کوئی بھی اس بچی کو مگرمش سے نہیں بچا سکا ماں کی حالت ابھی تک بہت زیادہ خراب ہے بہت برا حادثہ پیش آیا ماں کے سامنے اس کی معصوم بچی کو مگرمش نگل گیا اور ماں کچھ نہیں کر سکی اپنی بچی کو نہیں بچا سکی کہا جاتا ہے کچھ ایسے حاصلات پہلے بھی یہاں پیش آتے رہے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مگرمش نے کسی بچے کو نگل لیا ہو یہ پہلا ایسا واقعہ پیش آیا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مگرمش بچوں پر حملہ کرتے تھے لیکن بچوں کو بچا لیا جاتا تھا بچے زخمی ہو جاتے تھے لیکن بچ جاتے تھے یہ پہلا ایسا حاصلات پیش آیا ہے جس میں مگرمش نے ایک زندہ بچی کو نگل لیا اس حادثے کے بعد یہاں کے لوگوں نے بلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا ان کو بتایا اور کہا کہ نارا کنال میں آ کر چیک کیا جائے یہاں پر کس ٹائپ کی مگرمش پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان سے بچایا جائے لیکن ابھی تک اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی نہیں آیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس پانی میں کس ٹائپ کے جانور پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان جانوروں سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے نارا کنال میں مگرمش پائے جاتے ہیں کچھ ایسی اور بھی کنالز ہیں جہاں پر مگرمش پائے جاتے ہیں اور جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر بھی مگرمش ہوتے ہیں کھڑے پانی میں بھی مگرمش پائے جاتے ہیں اس لیے آپ کوشش کریں پلیز اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے کر جائیں جہاں پر پانی کھڑا ہو یا کنالز کے پاس اپنے بچوں کو بلکل بھی نہیں لے کر جائیں اور اگر آپ کسی بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں تو آپ اپنے بچے کو پانی سے بہت دور کھڑا کریں اتنا دور کھڑا کریں کہ پانی میں سے کوئی بھی خطرناک جانور نکل کر بچے پر حملہ نہیں کر سکے آپ سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو اس حادثے کا پتا چلے اور سب لوگ احتیاط کریں تینک یو اللہ حافظ